بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ایک سال میں ہمیں آپ لوگوں کا نورِ نظر بنا دیا آپ لوگوں نے ہمیں خبولیت بخشی گزشتہ چودہ ڈسمبر دوہزار گیارہ کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس اقبار کی شروعات ہوئی تھی اس اقبار کا آغاز ہوا تھا دراصل ایش ایس پیس کے خیام کا مقصد صرف اقبار کی اشاعت اور اقباروں کی فیرست میں اپنا نام درش کروانا کبھی نہیں رہا بلکہ ایک سالیں معاشرے کی تشکیل بے باق خیادت کو پروان چڑھانا نوجوانوں میں تعلیم روجان کو عام کرنا اقلیتوں اور بالقصوص مسلم نوجوانوں میں پوشیدہ صلاحیتوں کو عالی اقدار کے ساتھ مبارنہ ہمارے مقاصد میں شامل تھا اور ہائے اور رہیں گا انشاءاللہ موزیدین شہر آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ ٹھیک ایک سال قبل چودہ ڈسمبر دوہزار گیارہ کو اور انگباد میں اردو صحافت سے متعلق ایک نئے باپ کا آغاز ہوا تھا اور اسی دن ہم نے تائق کیا تھا کہ ہم ایشیا ایسپریس کو ایک سال معاشرے کی تعمیر کے لیے بطور ذریعہ استعمال کریں گے ہم نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ ہم مردو میں ایک بے باپ صحافت کی بنیاد ڈالیں گے اور اقبار کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال انشاءاللہ اور عزیز کبھی نہیں کریں گے لہذا گزشتہ ایک سال میں ہم نے ہر وقت کوشش کی کہ اپنے وعدوں کو پورا کریں آئیے کہ گزشتہ ایک سال میں ایشیا ایسپریس کی کارکردگی کے مختصرون جائزہ لیتے ہیں میری آپ لوگوں سے ذرخواست ہیں میں زیادہ دیر آپ کے اور شائروں کے درمین حائل نہیں ہوں گا لہذا تھو ایسا وقت چاہتا ہوں صحافت کے میدان میں خدم رکھتے ہی مہی بان اردو شہریانی اور انگباد اور تمام راتوارہ کے امن پسند عوام میں شامل کرتا چلو کہ اس میں میری مراد صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایشیا ایسپریس کے ایک سو پائیتالیس خریدار ہمارے غیر مسلم برادرانے ہوتا نے اور ہم انشاءاللہ رزیز کوشش کریں گے کہ ایک سو پائیتالیس کی تعداد ہزاروں میں لے کے جائے آنے والے طرح میں تو بہرحال اسی محبت اور طاول کی بنیاد پر ہمیں شہر میں نئے صحافی تیار کرنے کا عظم کیا اور اکام ہماری بنیاد کے ساتھ ہی شروع کیا اور مسلم و جوانوں کو اپنی صلاحیت منوانے کے مواقع فرام کیے جس کے نتیجے میں ہم سے بڑی تعداد میں نوجوان منسلک ہوئے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا اس کا ایک اہم ثبوت یہ ہے کہ آج یہ ایشیا ایسپریس کے تجربے کی بنیاد پر مولان آزاد کالیج مولان آزاد ایڈوکیشنل ٹراسٹ اور ہانیمائی کالیج آف جنرلزم کے اسٹوڈنٹ عبدالوحاق امریکہ میں صحافت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمیں ایشیا ایسپریس کے ذریعے پہلی مرتبہ خدم رکھنے والے محمد رفیق انورکان واجد علی نامی نوجوان اور ہندوستان کی بڑے اخبارات میں ایک ایسکیٹو کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں ایشیا ایسپریس نے اپنے سٹاف کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کی ہے اور ان کی ترقی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا جس کے نتیجے میں محمد ارشاد اور دیگر ساتھی ہمارے دیگر میڈیم بیگر زبانوں کے اخبارات میں ایک اچھی پوست پر موجود ہے اور وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں چونکہ ابھی محضروں حسن خادری صاحب کی تقریر تھی کہ جھوٹی خبروں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے کہ کسی خبر سے پہلے تصدیق کر لیا کرو تو اللہ حضر اللہ اس روش کو ایشیا ایسپریس نے پہلے دن سے جاری رکھا اس کے اوپر عمل کیا اور انشاءاللہ کوشش بھی کرتا رہیں گے ایشیا ایسپریس نے کبھی شورت حاصل کرنے کے لئے جھوٹی خبروں کا سہارہ نہیں لکیا اور نہ ہی مہد میل ایجنسی اس کی جانب سے ملنے والی خبروں پر اتفاق کیا بلکہ ہر خبر کو تصدیق کے بعد شائع کرنے کی کامیاب کوشش کی مجھے بتاتے ہوئے انتہائی مسورت ہو رہی ہے کہ ایشیا ایسپریس کے نمائندے نہ صرف مراتوڑا اور مہاراشتر تب محدود ہے بلکہ دلی میں عبدالباری مسورت صاحب جو بہت سینئر صاحب ہے ہمارے اعزازی نمائندے اور دلی سے ہی آئی ٹی آئی کے معروف سوشل ورکر جناب افروز عالم صاحب صاحب ممبئی سے چونکہ آپ نام سے بخوبی واقع ہے جناب جمال سنجر صاحب سے ممبئی سے ہمارے نمائندے حدرباد میں عمیس احمد کلکتہ میں افثان حارون احمد آباد میں عرفان خلیفہ سری نگر میں عبدالر احمان برد کے علاوہ بیمالوخانی سطح پر سعودی عرب سے مہتم سراج وحاب صاحب وحفظ رسین صاحب متحدہ عرب امراض سے ڈاکٹر سلیم خان امریکہ کے شکاگو شہر سے عویس احمد لندن میں گوھر ایوب صاحب اور واشنگن سے عبدالوحاب صاحب ایش ایس پیس کے لئے نمائندہ کی کر رہے ہیں چونکہ ان شہروں سے خاص طور سے جو خبریں آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جن ایجنسی سے ہمیں خبریں ملی ہے اس پر ہم مطمئن نہ ہو جائے بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نمائندوں کے ذریعے اس کی تصدیق کر لیں نوجوانوں کی رہنمائی کے لئے ایش ای ایس پیس نے ہر سنیچر کو پرواز میں میں صفح شائع کیا جس میں ماہرین تعلیم سے خاص طور سے نوجوانوں کے کریئر کے لئے مضامین لکھوائے جاتے ہیں سرکاری نوکروں میں برتی پروفیشنل کورسز تک رسائی اور حکومت و دیگر نیجی تعلیم ایداروں کی جانب سے ملنے والی اسکولرشپ کی رہنمائی کی جاتی ہے عام طور سے مسلم مضوان میٹرک کے بعد آرٹس کومرس اور سائنس فیکلٹی کو ترجیل دیتے ہیں ہم نے اس روایت کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی اور اس زمان میں گنشتہ مہینوں شہر کے آئی ٹی آئی کالیج کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر ایک کریئر گائیڈنس کیم پہ انخواد کیا تھا اس کیم نے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی جس میں چورتیس طلبہ نے آئی ٹی آئی کورسز میں داخلہ لیا تو ہماری اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کر دے اس نے ہماری کوشش کو خبول کیا اس کے علاوہ برتیس طلبہ ایسے جنہیں ایشیا ایکسپریس کے تاؤن اور اینوائی سے سرکاری خرد حاصل کرنے میں مدد دی گئی جس میں مولانا عزت فائننس کارپوریشن کے ڈائریکٹر ابراہین پتان صاحب نویدو زمہ صاحب اور منیجنگ ایڈیٹر غفار شیخ صاحب کا کافی تاؤن حاصل رہا ہے ملت کے نون احالوں میں بیگاری اور شعور پیدا کرنے کے لیے ہمیں مختلف موقعوں پر مسابقہی پرگرام کی اس میں جنرل نولیج کی مقابلہ بھی شامل رہا ہے جس میں امید ہے کہ آپ ہی کے نون احالوں بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف پانچ دن پہلے ہی اسکولوں میں نوٹیز بھیجنے کے بعد سولہ ہزار سے زائد طلبہ نے ایش آئی اسپیس کے جنرل نولیج سکویز مقابلے کو خبول کیا اور اس میں حصہ لیا انشاءاللہ بہت جلد اس کے خصوصی پرگرام میں اس کے انعامات کا اعلان ہوگا ایش آئی اسپیس نے مہد ایک ساری جو اپنا مقام بنائے ہیں وہ ہمارے سٹاف کی پرخلوص اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ ہمارے ریپورٹس ایڈیٹوریل سیکشن کمپیٹر سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں گے سوکہ آپ کی عمرے گزر رہی ہیں باہر پڑھتے پڑھتے اور انگاباد میں لیکن اور انگاباد میں تقنیقی نقطہ نظر سے ایش آئی اسپیس کو جدت بخشنے میں ہمارے کمپیٹر سیکشن کا خصوصی تاؤں ناصرہ اور پرنٹنگ سیکشن تمامی شعبہ کے ارکان کی خلوص نیت کے ساتھ جاری جد و جائد اور آپسی تالمیل خابلہ ستائش ہے جن کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملی ہے آخری پائیگراف چونکہ شروع سے ہم نے اپنی قوبیوں سے زیادہ خامیوں پر توجہ دی ہم نے اپنی ایک سالہ کار کردگی سے کچھ ضرور ہے لیکن مطمئن نہیں ہے کیونکہ ہمیں احساس ہے ہماری کامیوں کی جانب فوری نشاندہی کرتے ہیں جس سے ہمیں اسلحہ میں آسانی ہو جاتی ہیں امید ہے احسن خادری صاحب اور ہال میں موجود جتنے بھی ہمارے خیرخواہ جو مجھے بذر یہ فون میری اپنی غلطیوں اور کامیوں کا احساس دلاتے رہتے ہیں وہ اپنی اس تاؤن کا وہ اپنے یہ تاؤن کا سلسلہ ہمیشہ جائی رکھیں گے بہرحال ایک سالہ سفر میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع دیا اس میں تلقیاں بھی ہیں اور شیرینیاں بھی ہیں راہ کی رکاوٹیں دشواریں اور مقالف ہوائے بھی لیکن بقول شاعر میں کہاں رکتا ہوں ارش و فرش کی آواز سے میں کہاں رکتا ہوں ارش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت دور حد پرواز سے بس اتنا کہہ کر میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں بہت دور